دنیا غم شبیر میں مصروف بکا ہے یہ تھے جناب ریاض ایدر صاحب آئی ازاد ہمارے فیرست میں جو شوارہ ہیں ان میں ہمارے بھائی حسن سرائیہوی صاحب اور عالمی شورتی آفتہ شائر اعلی بیت جناب نایاب بلیہوی صاحب میں بغیر وقت دائے کیے اور بہت جلدی جلدی ان کے نزدیک آپ حضرات کو لے کے چلنا چاہتا ہوں ایک قطع رسول مقبول کے حوالے سے اور عدیہ سمات کرتا ہوں ایک دروت پڑھیں آپ لوگ با آواز ہوں عرض کرتا ہوں مہربانی کہاں سلاؤگے مہربانی کہاں سلاؤگے حق بیانی کہاں سلاؤگے آواد آ رہی ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی آپ لوگوں کے بھی آتی رہے تو ذرا لگے رہے ہیں ہاں مجلس ہو رہی ہے مہربانی کہاں سے لاؤگے حق بیانی کہاں سے لاؤگے جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا سانی کہاں سے لاؤگے جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا سانی کہاں سے لاؤگے جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا سانی کہاں سے لاؤگے آئیے آپ لوگ آماد آئیں لیکن نظامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دات دینے لگے تو میں پڑھتا چلا جاؤں پس یہ مطلب ہے کہ آپ آمادہ ہو جائیں اور شاعر آپ کے حوالے ہو جائیں میں جناب حسن سرعیہوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشیف لائیں باواز بلند نارے سلواز سے آپ ان کا خیر منتا ہوں حضر نیازہ السلام علیکم بلکل کسی تمیز شما خراشی کا خیل بھی نہیں ہوں اور کوئی تیاری بھی نہیں ہے خاص ایک بلند ترین سلواز سے استقبال کرنے جائے چار مصرے حضر کرتا ہوں کہ مولا عباس نے پانے پہ قبضہ کیا تو کیوں کیا کہ موجہ خدسر کی تگیانی پہ قبضہ کر لیا موجہ خدسر کی تگیانی پہ قبضہ کر لیا ایک لا فانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا موجہ چونتھا مصر سنیے گا ایک لا فانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا کہ باروے شبیر کی اس پر بچھے گی جا نماز اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا باروے شبیر کی اس پر بچھے گی جا نماز اس لئے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کو تھوڑا تھوڑا قریب آجائے جو فاصلہ ہے وہ بلافصل کو ماننے والے ہیں یہ فاصلہ ہم لوگوں میں اچھی نہیں جو الہزاد باہر ہے وہ بھی اندر آجائیں گے تھوڑا تھوڑا قریب آجائیے سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کو ایک منقبت چھوٹی سے پڑھتا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے شہر شیرخار کربلہ جناب فقر مرٹی صاحب کی موجودگی میں جناب علی اصغر کے حوالے سے ایسا خاموش کیا وار علی اثقر نے بولنا کر دیا دشوار علی اثقر نے کہ حرملا کام گیا رن میں دکھایا جس دن ہاں 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 تھوڑا پیدار ہو جائیے گا حرملا کام گیا حرملا کام گیا رن میں دکھایا جس دن بن کے اب باس علمدار علی اثقر نے نہ 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 بہت کمتی مشرہ میں نے پڑا ہے حرملا کام گیا رن میں دکھایا جس دن ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر حرملا کان گیا رنگ میں تکھایا جس دم بن کے اباسِ علمدار علی اصغر نے کہ جب زبان اس کی چلی کچھ نہ چلا مقتل میں ارے میرے میں اس نے پڑھے میرے بھائی جب زبان جب زبان اس کی چلی کچھ نہ چلا مقتل میں اسلحے کر دیئے پیکار علی اصغر نے ارے میرے بھائی تھوڑا توجہ توجہ میرے طرف متوجہ رہیے گا جب زبان اس کی چلی کچھ نہ چلا مقتل میں اسلحے کر دیئے پیکار علی اصغر نے کہ ہلکے ہلکے اسلام طلب تیر نہ آئے کوئی ہاں 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 ہلکے اسلام طلب تیر نہ آئے کوئی اپنا تن کر دیا دیوار علی اصغر نے مل کے بہت اچھا سن رہے ہیں ہلکے اسلام طلب تیر نہ آئے کوئی ہلکے اسلام طلب تیر نہ آئے کوئی اپنا تن کر دیا دیوار علی حضر نے میں شیبش کرتا ہوں پوری توجہ حضرات کہ اپنا تن کر دیا دیوار علی اصغر نے کہ جذبہ ایسا تھا شہادت کا کہ خیموں کی طرف مل کے دیکھا نہیں ایک بار علی اصغر نے جذبہ ایسا تھا جذبہ ایسا تھا شہادت کا کہ خیموں کی طرف مل کے دیکھا نہیں ایک بار علی اصغر نے کہ سبر ایوب ہاپ رہا تھا سبر ایوب ہاپ رہا تھا رو کر ہس کے وہ خد بھی کیا پار علی اصغر نے اپ شیر سنیے گا جناب امام حسان علی اسلام مولا حسن کو علی اصغر یہ منظر ذہن میں رکھیے گا انہیں پیش کرتا ہوں پوری توجہ اپنا تن کر دیا دیوار علی اصغر نے اپنا تن کر دیا دیوار علی اسکر نے کہ باپ کی گود میں گردن کو اٹھایا ہسکر ہاں ہاں مصرہ پہنچ جائے دوسرے میں پیسے پہ پوری تاچھو باپ کی گود میں گردن کو اٹھایا ہسکر کیوں اٹھایا باپ کی گود میں گردن کو اٹھایا ہسکر دیکھ کے تیر کی رفتار علی اسکر نے ہائے 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 باپ کی گود میں گردن کو اٹھایا ہنس کر باپ کی گود میں گردن کو اٹھایا ہنس کر دیکھ کے تیر کی رفتار علی اصغر نے دیکھ کے تیر کی رفتار علی اصغر نے ایک سلوا فرد محمد والے دیکھ کے میں بلکل تیاری سے نہیں آیا ہوں ایک نظم ہے جس کی عنوان ہے جنگ سفین اور میں اس کے دو چار بند پیش کرتا ہوں پوری توجہ سے سن لجے گا ایک باواز بلند نہ رہے اس سلوا سے قرآن سجاعت سے میں یاسین سنا ہوں قرآن سجاعت سے میں یاسین سنا ہوں دلوالے سفے باندھوں کی سفین سنا ہوں قرآن سجاعت سے میں یاسین سنا ہوں دلوالے سفے باندھوں کی سفین سنا ہوں کیا خیمہِ حیدر میں ہے سفین کا منظر جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر جنگ سفین کا منظر رکھے گا ذہن میں حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر حیران ہے خود دیکھتے یہ مالکِ اسطر مالک کا حیران ہونا ایسی ویسی بات نہیں ہے میں سنیے گا قرآن سجاعت سے میں یاسین سنا ہوں دلوالے سفے باندھوں کی سفین سنا ہوں کیا خیمہِ حیدر میں ہے سفین کا منظر جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر حیران ہے خود دیکھتے یہ مالکِ اسطر کی آئینہِ نورِ کئی اکس سے جلی ہے آئینہِ نورِ کئی اکس سے جلی ہے ارے مولا کہوں میں کس کو یہاں سارے ہی علی ہے مولا کہوں میں کس کو یہاں شماہ خراشی کا قائل بالکل نہیں سب سے کم پڑوں میں بہت دو سین میناش کی زائمت ہے حضرات مولا کہوں میں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرہ یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ ہاں ہاں مصرے کی گہرائی تک اترئے گا یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا کی کھل جائے کی ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے کھل جائے کی ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے اور اب میں بھی تو ذرا دیکھوں ولی لڑتا ہے کیسے زندہ آباد میں بھی تو ذرا دیکھوں کھل جائے کی ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے میں بھی تو ذرا دیکھوں ولی لڑتا ہے کیسے منظر دیکھئے کہ ایک ترتیب ہے منظر فرمائیے کہ میں بھی تو ذرا دیکھوں ولی لڑتا ہے کیسے ایک گوشے سے یہ سن کے اٹھا کوئی دلاور ایک گوشے سے یہ سن کے اٹھا کوئی دلاور اور آسان کروں ایک گوشے سے سن کر کے اٹھا کوئی دلاور قد تیرہ برس میں ابو طالب کے برابر ہاں 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 قد تیرہ برس میں ابو طالب کے برابر سورت میں علی حمجہ صفت عظم میں جعفر سورت میں علی حمجہ صفت عظم میں جعفر سورت میں علی حمجہ صفت عظم میں جعفر سر تابہ قدم قدرت مابود کا پیکر ہاں ہاں بیت سنیے گا سر تابہ قدم قدرت مابود کا پیکر کہ زہرہ کی صدا آئی کہ یہ علماث لڑے گا زہرہ کی صدا آئی کہ یہ علماث لڑے گا حسنائن کے بابا میرا عباس لڑے گا حسنائن کے بابا زہرہ کی صدا آئی کہ یہ علماث لڑے گا حسنائن کے بابا میرا عباس لڑے گا ترتیب دیکھے گا حسنین کے بابا میرے عباس لڑے گا ایک سلوہ پر دیں محمد والے محمد ایک آس سلوہ پر دیں پھر دستے عدب جوڑ کے گویا ہوا زائغم اے محرمِ اسرارِ خدا خالقِ آدم حسرت یہ ہماری بھی ہے لڑائی یہ لڑے ہم مولا باس کریں حسرت یہ ہماری بھی ہے کہ لڑائی یہ لڑے ہم وعدہ یہ رہا آپ سے قبلِ آدم وعدہ یہ رہا آپ سے قبلِ آدم کہ زہرہ کی تمناوں کا عقاس نہ کہنا زہرہ کی تمناوں کا عقاس نہ کہنا اور دشمنہ علی کہتے تو عقاس نہ کہنا